سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں بزرگوں کی یاد کی محفیلیں کیوں سجائی جاتی ہیں کہنے والے نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں کہا کہ رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی یہ معاملہ صرف ازان تک اب محدود نہیں رہ گیا بلکہ ہماری ہر چیز فارمولیٹی بن چکی ہے رسم بن چکی ہے اور روح سے ناشنائی کی بنیاد پر ہم محافل میں آتے ہیں جیسے آتے ہیں سنے اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں کچھ بندوں کی زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا فرماتا ہے اور کچھ لوگ کورے کے کورے چلے جاتے ہیں مجھے آپ کو آج سمجھانا ہے کہ اللہ والوں کی محفیل منعقید کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس میں ہونا کیا چاہیے آج بہت ساری جگہوں پر بزرگوں کے نام کے عرص ہوتے ہیں تو وہ میلا لگتا ہے ٹھیلا لگتا ہے ڈھول باجے تاشے گاجے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیر و تفری کے سارے سامان ہوتے ہیں اور آنے والا آتا ہے بزرگ کے نام سے اور نفس کی تسکین کا سامان لے کر چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ انقلاب یا اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی بزرگوں کی محفل اور عرص بنانے کا رواج ہمارے یہاں جو رائی جوا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بزرگوں کی یاد کی محفل میں جب آپ آؤ تو اللہ نے ان کو کس وجہ سے بزرگی عطا فرمائی اور کیا ان کی تعلیمات ہیں وہ آپ سیکھو اور جانو تاکہ آپ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر گزار کر کے آپ بھی اللہ کے برگوزیدہ بندوں میں شامل ہوئے آلہ حضرت نے لفظ عرص استعمال نہیں فرمایا اس شیر کے اندر لیکن آلہ حضرت نے مقصد عرص بیان کر دیا اور وہ یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کر کے چلے تو آلہ حضرت نے لفظ عرص تو نہیں استعمال فرمایا لیکن مقصد عرص بیان فرما دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کر چلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں اسی لیے میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ نے حضور غوث پاک کو محبوب سبحانی کیوں بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ والوں کو یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ عطا فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور کونسی علت ایسی ہے جس کی بنیاد پر ایک عام انسان جو مقام نہیں پا پاتا وہ اللہ کے برگوزیدہ بندے مقام پا لیتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو ٹھوکر مار کے نماز کے لیے اٹھائیں تو بیٹا اٹھتا دکھائی نہیں دیتا لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مالیں تو زندہ ہوتا دکھائی دیتا ہے تو بیٹا اٹھتا دکھائی دیتا ہے